جنرل آسم منیر لیکن پاکستان میں اس عودے کو بہت اہمیت حاصل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو قیام پاکستان سے لے کر اب تک کا وقت ہے آدھے سے زیادہ وقت اس عودے پر بیٹھے ہوئے لوگ کھا گئے چار دفعہ تو مارشاللہ لگا دیا اور جب مارشاللہ نہیں لگایا تو کسی اور طریقے سے قابو رکھا تو اس عودے کے اوپر بیٹھا ہوا شخص پاکستان کا سب سے طاقتور شخص ہوتا ہے امریکنز نے بات کرنی ہو یورپینز نے بات کرنی ہو چائنیز عرب کوئی بھی بات کرنا چاہے وہ اس عودے دار سے بات کرتا ہے پاکستان میں جو سیویلین حکومتیں ہیں وہ پپٹ کے طور پر ہمیشہ کام کرتی رہیں جب بھی کبھی سیویلین حکومت نے یہ کوشش کی کہ وہ ایڈمنسٹریٹیو معاملات اپنے ہاتھ میں لیں اور پاکستان کی پولیسی سازی کریں تو ویسے ہی اس عودے پر بیٹھی ہوئی شخصیت کو نارملی ایسا ہوا کہ گھسہ آگیا اور پھر ہم نے دیکھا کہ بار بار حکومتیں گریں کبھی کرپشن کے نام کے اوپر کبھی غداریوں کے نام کے اوپر کبھی باغیوں کے نام کے اوپر اور اس دفعہ بھی ایک ریجیم چینج آپریشن ہم نے ہوتا ہوا دیکھا لیکن یہ جو کچھ بھی پاکستان میں ہوتا رہا لوگوں نے اس کو اتنا زیادہ کبھی کرٹسائز نہیں کیا اس مرتبہ صورتحال بہت مختلف ہے آپ پاکستان کے سوشل میڈیا کو دیکھیں تو ایک جشن منا رہی ہے قوم لوگ جنرل کمر جوید باجوا کے مدت ملازمت پوری ہونے کے اوپر خوش ہو رہے ہیں ایسا پروید مشرف کے ساتھ بھی نہیں ہوا آپ کو یاد ہے جنرل پروید مشرف نے پاکستان کے اوپر جو آخری ڈکٹیٹر آئے تھے وہ پروید مشرف صاحب تھے اور انہوں نے اس ملک کے سیاہ اور سفید کے وہ مالک بنے تھے بڑے لمبے عرصے تک لیکن جب دوزر آٹھ میں وہ چلے گئے تو ان کے جانے پر بھی لوگ اتنے خوش نہیں تھے ان کا یونی فارم اترنے پہ انہوں نے جنرل اشفاق پروید کیانی صاحب کو اپنی سٹک دی تھی اس پہ بھی لوگ اتنے زیادہ خوش نہیں تھے جتنے لوگ اب خوش ہو رہے ہیں لوگ کیک لے کر آ رہے ہیں انہیں بانٹ رہے ہیں لوگ مبارک بعد دن دے رہے ہیں لوگ مٹھائیاں کھا رہے ہیں لوگ آج کے دن کو مختلف نام دے رہے ہیں کوئی کل رات کو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری چاند رات ہے تو یہ کیا ہو گیا یعنی پاکستان کی فوج کا اور پاکستان کے لوگوں کا ایک رومانس ہے ہمیشہ سے اور وہ ابھی بھی ہے لوگ فوج سے پیار کرتے ہیں آج بھی لوگ اپنے سپائیوں سے پیار کرتے ہیں اپنے محافظوں سے لوگ آج بھی پیار کرتے ہیں لیکن بیچ میں کچھ لوگوں کی پالیسیز کی وجہ سے گلے اور شکوے پیدا ہوئے اور جب دوسری جانب سے ٹورچر شروع ہوا لوگوں کو ننگا کیا گیا لوگوں کو بار بار مارا گیا گرفتار کیا گیا مقدمات کیے گئے لوگوں کی چار دباری کا تقدس پامال کیا گیا تو ان ساری چیزوں کے بعد لوگوں کا رییکشن بڑھنا شروع ہو گیا لوگ زیادہ مخالف ہونا شروع ہو گیا اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی عوام کے درمیان عوام میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اکثریت اس وقت ریجیم چینج آپریشن کے خلاف ہے کیونکہ ریجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں پاکستان کی انڈسٹری بند ہو گئی معیشت تباہ ہو گئی باہر سے جو پیسہ آتا تھا بند ہو گیا انویسٹمنٹ آنا بند ہو گئی مشینری آنا بند ہو گئی مہنگائی تین گناہ ہو گئی ڈیزل پٹرول بجلی گیس سب چیزیں مہنگی ہو گئی کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں دگنی ہو گئی اور مہنگائی ویسے ہی تین گناہ ہو گئی یہ سارا کچھ ریجیم چینج آپریشن کے بعد ہوا یہ سب کچھ ہونے کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ریجیم چینج آپریشن کرنے والے جو کردار ہیں یا سہولتکار ہیں یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہیں وہ اس سارے کے لیے ذمہ دار ہیں اس وجہ سے لوگوں کے گلے شکفے بڑھتے بڑھتے اور جب آگے سے مار پڑنا شروع ہی تو اور بڑھتے بڑھتے بڑھ گئے پہلی مرتبہ ایسے ہو رہا ہے کہ پاکستان کا ایک آرمی چیف جا رہا ہے اور اس کو لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں یعنی یہ بڑی مایوب بات ہے میں نے ایک ٹویٹر پہ ایک سروے کر کے دیکھا وہ سروے میں آپ کو پڑھ کے دکھا دیتا ہوں ابھی تک کیونکہ چند گھنٹے ہوئے ہیں یہ چوبیس گھنٹے تک سروے چلے گا لیکن ان چند گھنٹوں کے اندر جو نتائج ہیں ٹویٹر کے اس سروے کے یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اب تک لوگ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اس سروے کے بارے میں جو میں نے کروایا میں نے سوال پوچھا کہ ہمارے جانے والے آرمی چیف جرنل کمر جعوید باجوا نے اداروں کی عزت و احترام میں کیا اضافہ کیا یہ سوال تھا اس کے میں نے تین آپشنز دیئے تھے ایک آپشن تھا ہاں ایک آپشن تھا نہیں اور ایک آپشن تھا معلوم نہیں چار فیصد لوگوں نے کہا اور کتنے ووٹ پڑھیں ابھی تک ابھی تک لگ بگ ایک لاکھ اور اکتیس ہزار چھے سو باسٹھ ووٹ اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں تو میں یہ سکرین شاٹ لے لیتا ہوں آپ کو ہم اپنی ویڈیو میں دکھا دیں گے تو یہ ایک لاکھ اکتیس ہزار چھے سو باسٹھ ووٹ ابھی تک پڑھ گئے ہیں اور ابھی تک چھے گھنٹے بھی نہیں ہوئے ساڑھے پانچ گھنٹے ہوئے سروے کو کروائے ہوئے تو یہ ساڑھے پانچ گھنٹے کے نتائج ہیں اور ایٹی نائن پرسنٹ پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ اداروں کی عزت و احترام میں اضافہ نہیں کیا سات فیصد پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ اداروں کے عزت و احترام میں اضافہ کیا سیون پرسنٹ چار فیصد کہہ رہے ہیں جی ہمیں نہیں پتا یعنی سات فیصد لوگ صرف ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جنرل کمر جعوید باجوا صاحب نے اداروں کے عزت و احترام میں اضافہ کیا ہے باقی سارے یہی سمجھتے ہیں کہ ایٹی نائن پرسنٹ یہی سمجھتے ہیں کہ اضافہ نہیں کیا اور چار فیصد اس پہ بولی نہیں رہے میں ایک جگہ پہ سیمینار میں خطاب کر رہا تھا شاید آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی میں نے نوجوانوں سے یہ سوال پوچھا کہ جنرل کمر جعوید باجوہ صاحب نے اپنی آخری تقریر میں یہ کہا ہے کہ ان کا ادارہ غیر سیاسی ہے کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں جو یہ کہتے ہیں کہ غیر سیاسی ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں تو چند ہاتھ کھڑے ہوئے ہزار کے قریب وہاں پہ نوجوان تھے اور جب میں نے ان سے کہا کہ وہ ہاتھ کھڑا کریں کہ ادارہ آج بھی سیاست میں کردار ادا کر رہا ہے تو لگ بگ سارے ہال نے ہزار کے قریب لوگ سے تقریباً نائنٹی پرسن سے زیادہ لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر کے شور مچایا تو اس سے مجھے ایک بات کا اندازہ ہوا کہ جنرل کمر جعوید باجوہ صاحب نے جو کہا لوگ اس پہ اعتبار نہیں کر رہے اور مجھے یہ بھی اندازہ رہا کہ ان کی پالیسیز سے لوگ ناخوش ہیں اور یہ بھی اندازہ رہا کہ اداروں اور عوام کے بیچ میں ایک دوری پیدا ہوئی ہے جنرل کمر جعوید باجوہ صاحب کی پالیسیز کی وجہ سے اب کیا یہ پالیسیز جاری رہیں گی کیونکہ جنرل صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ سٹیٹمنٹ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جنرل صاحب نے کہا اپنے سٹیٹمنٹ میں کہ پروپوگنڈے اور توہین آمیز تنقید کے باوجود ادارہ غیر سیاسی رہنے کے عظم پر ثابت قدم رہے گا کمر جعوید باجوہ نے کہا کہ فوج مخالق پروپوگنڈے اور جھوٹی کہانیاں گھڑ کر مسلح فوج کے خلاف کی جانے والی تنقید اور بیجا توہین کے باوجود ادارہ غیر سیاسی رہنے کے عظم پر ثابت قدم رہے گا یہ جنرل کمر جعوید باجوہ صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے لیکن پاکستان کے لوگوں کو اس پر ٹرسٹ نہیں ہے اور لوگ جنرل صاحب کے جانے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اب ایک نئے جنرل صاحب آ رہے ہیں جنرل آسم منیر صاحب نورمالی جو پاکستان کے آرمی چیف تبدیل ہوتے ہیں تو بعض اوقات کچھ پالیسیز تبدیل ہو جاتی ہیں کمر جعوید باجوہ صاحب کا جو دور ہے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے یاد رکھا جائے گا اس دور میں سیاستدانوں کو ننگا کیا گیا ان پہ تشدد کیا گیا دہشتگردی کے مقدمات درج کیے گئے اس دور میں صحافیوں کو گرفتار کیا گیا ان کے اوپر تشدد کیا گیا ان کے اوپر مقدمات درج کیے گئے اس دور میں بہت سارے صحافیوں کو پاکستان چھوڑ کر باہر جانا پڑا اور اس چھ سالہ دور کے اندر ہمارے ایک صحافی عرشت شریف صاحب جو ہے وہ باہر گئے اور باہر ان کو شہید کر دیا گیا ابھی بھی کچھ صحافی پاکستان سے باہر موجود ہیں جو پاکستان کے اندر ہیں وہ بھی ایک گھٹن زدہ محول کے اندر کام کر رہے تھے تو یہ بڑا خوفناک دور تھا سیاستدانوں کے لیے یہ بڑا خوفناک دور تھا آواز اٹھانے والوں کے لیے بڑا خوفناک دور تھا جو لوگ کل کر بات کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اس دور نے بہت سارے لوگوں کی آنکھیں بھی کھول دیں یعنی میرے جیسے لوگ میں یہ کہنا میں کوئی مزائکہ نہیں ہے میرے جیسے لوگ جو مطالعہ پاکستان پڑھ کے آئے تھے جنہوں نے پاکستان کی وہ نساب سٹیڈی کیا تھا جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے نساب رائچ کیا ہوا ہے پاکستان کے تعلیمی اداروں کے اندر جب اس کو پڑھ کے آئے تھے تو ہمیں بڑے بڑے خواب ہم دیکھتے تھے ہمیں لگتا تھا کہ سب اچھا ہے اور ہم چیزوں کو کسی اور طرح سوچتے تھے لیکن جب پریکٹیکلی ہم نے دیکھا اور جنرل صاحب کا یہ احسان ہمیشہ رہے گا اس قوم کے اوپر کہ انہوں نے ایکچول بتایا اور جو لوگ نہیں سمجھتے تھے ان کو بھی سمجھایا کہ مطالعہ پاکستان میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ پاکستان کوئی اور ہے ریل میں جو پاکستان ہے وہ ایک شکنجے میں پتا ہوا پاکستان ہے جس کو ستر پچھتر سال سے جکڑا ہوا ہے مقصود طبقات نے اور اسٹیبلشمنٹ نے اور وہ پاکستان کا دم گھوٹ رہے ہیں اور پاکستان کو کنٹرول میں لیے ہوئے ہیں تو یہ سمجھانے کے لیے ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا بارال اب جنرل صاحب جا رہے ہیں نئے آنے والے جنرل صاحب نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ اسی طرح چلائیں گے معاملات کو یا مختلف طریقے سے چلائیں گے پاکستان خطرات میں گھرا ہوا ہے اور انڈیا موقع سے فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے انڈیا نے یہاں تک کہا کہ وہ گلگت بلتستان پہ اور کشمیر پہ حمدہ کر کے قبضہ کر لے گا صرف ایک اشارے کا منتظر ہے انڈین سیلیبریٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ طالبان کی حکومت تو ضرور ہے افغانستان میں لیکن ہم نے موقع ضائع کر دیا ہے ہم نے یہاں پہ ریجیم چینج کے چکر میں جو تعلقات اور جو چیزیں ٹھیک کرنی تھی وہ خراب کر لی ہیں ٹی ٹی پی نے پاکستان کے ساتھ مذاکرات ختم کر دی ہیں اور کھلے حملوں کی دھمکیاں دے دی ہیں اس وقت شدید جنگ جاری ہے لکی مروت سے اچھی خبریں نہیں آ رہی وہاں پہ طریقہ طالبان پاکستان جو ہے وہ پاکستان کی افواج کے اوپر حملہ کر رہی ہیں پاکستان کی افواج بہادری کے ساتھ جواب دے رہی ہیں دونوں طرف کا نقصان ہو رہا ہے لیکن یہ صورتحال پاکستان کے لیے کوئی اچھی نہیں ہے یہ لڑائی اس وقت چل رہی ہے جب لوگ پاکستان میں خائف ہیں ناراض ہیں فوکس کرنا پڑے گا بیرونی دشمن کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا دہشتگردی کے خطرات کے اوپر اور پاک فوج کو جو اندرونی طور پر اختلافات پیدا ہو چکے ہیں جو گلے شکوے پیدا ہو چکے ہیں اور پاکستانی جو ہیں وہ ایک الگ طرح کی سوچ بنا چکے ہیں اس کو دور کرنے کے لیے اپنے آپ کو حقیقتاً جو ایڈمنسٹریٹیو معاملات ہیں اپنے آپ کو حقیقتاً جو پاکستان کے اندرونی سیاسی معاملات ہیں ان سے الگ کرنا پڑے گا اور سپیشلی اس کا سب سے بڑا جو ثبوت ہوگا وہ تین چار چیزیں یہ ثابت کر دیں گی کہ جنرل آسیم منیر صاحب نے پولیسی تبدیل کیا یا نہیں کی یعنی جنرل کمر جعوید باجوہ صاحب کی ٹیم کے اندر کچھ لوگوں نے بہت زیادہ آگے بڑھ کے نقصان پہنچایا اور بہت ساری ایسی چیزیں کی جس کے بعد ان کے نام بھی سامنے آئے کیا آسیم منیر صاحب انہی لوگوں کے ساتھ کنٹینیو کریں گے یہ ایک بڑا سوال ہے کریں گے تو پھر پولیسی بھی کیا وہی ہوگی یہ ایک اور بڑا سوال ہے دوسرا کیا پی ڈی ایم کے سر کے اوپر دست شفقت موجود رہے گا یا وہ ہٹا دیا جائے گا کیا وہ جو الفی ان ساری پولیٹیکل پارٹیز کو جوڑ کے رکھے ہوئے ہیں وہ الفی لگی رہنے دی جائے گی یا اس کو ہٹا دیا جائے گا یہ سارے وہ بڑے سوالات ہیں جن کا جواب ملے گا تو کلیریٹی آئے گی اور وہ جواب آپ کو آئندہ ایک دو ہفتے کے اندر پتا چل جائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ میں ایک بڑی تبدیلی سے یا آرمی چیف کے تبدیل ہونے سے اسٹیبلشمنٹ کی پولیسی بدلی ہے یا وہی پولیسی ہے اور یہ پاکستان کی میڈل کلاس ہے میں ایک مرتبہ پھر کہوں گا میں نے پہلے بھی یہ بار سمجھائی تھی کہ یہ مشکل پیدا ہو جائے گی یہ لوگ سوال بھی پوچھیں گے جواب بھی مانگیں گے دماغ والے لوگ ہیں یہ ٹکر دیں گے تو میں اب دوبارہ بھی مشورہ دوں گا ایک مرتبہ پھر کہ لڑائی کرنے سے بہتر ہے کہ لڑائی سے باہر نکل جائیں اور جو حقیقی لڑائی جو ہمارے دروازے پر دستک دے رہی ہے اس کی طرف توجہ کی جائے تاکہ پوری قوم آپ کا ساتھ دے اس لڑائی کے اندر اور یہ جو پاکستان کے اندر ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہوئی ہے ایک گھٹن ہے سفوکیشن ہے وہ دور ہو جائے مجھے آدم سواتی صاحب کے اوپر جو مقدمات ہوئے نا ان سے بڑی امید پیدا ہوئی ہے کیونکہ دیکھیں جس فرسٹیشن میں جلد بازی میں یہ مقدمات کروائے گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو اس اینگل سے بھی اس صورتحال کو دیکھتا ہوں ایک اور پرابلم پیدا ہو گئی ہے امپورٹڈ حکومت کے لیے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گے فضل اور ایمان صاحب کے بارے میں میں نے جو پچھلے وی لاغ میں باتچیت کی تھی اس پہ بہت سارے لوگوں نے میرے سے رابطہ کیا لوگوں کی اپنی رائے ہے میں نے فضل اور ایمان صاحب کو ایک مشورہ دیا تھا کہ آپ رولیں آپ کا من حلقہ ہو جائے گا اور اس پہ بہت سارے لوگوں نے بڑی عجیب عجیب جو ہے وہ کمنٹ کیے اور بڑے الگ طریقے سے میرے ساتھ لوگوں نے ڈیریکٹلی میسیجز کیے اور باتچیت کی تو میں اس میں صرف ایک اضافہ کر دیتا ہوں اور میں بتا دیتا ہوں کہ ایکچلی جو بھی میں نے فضل اور ایمان صاحب کے بارے میں کہا مجھے اس پہ کسی قسم کا کوئی افسوس نہیں ہے اور میں چاہتا ہوں کہ فضل اور ایمان صاحب رولیں تھوڑا سا ان کا دل ہلکا ہو جائے گا صدر تو وہ بن نہیں سکتے رو لیں تھوڑا سا اب آ جائیں پی ڈیم کی پولیسی کے سوبوں میں الیکشن کروا دیا جائے اگر امران خان صاحب انہوں نے باندھ لیا اگر وہ اسمبلیاں تحلیل کر دیتے ہیں پنجاب میں اور خیبر پختونخواہ میں تو سوبوں میں الیکشن کروا دیا جائے لیکن یہاں پہ ایک اور غوف پیدا ہو گیا دو الگ لگ غوف ہیں ایک تو آنے والی اسٹیبلشمنٹ کیا اسی طرح سے مدد کرے گی اگر مدد نہیں کرے گی تو دونوں سوبوں میں امران خان صاحب کلین سویپ کر جائیں گے پنجاب میں بھی جیت جائیں گے اور خیبر پختونخواہ میں بھی جیت جائیں گے کیونکہ محدود الیکشن میں وہ زیادہ کام کر سکیں گے پی ڈیم کے تمام لوگ جو الیکشن لڑیں گے ان کے پاس الیکشن لڑنے کے لیے قیادت اویلیبل نہیں ہوگی کیونکہ وزراء تو جاہی نہیں سکتے الیکشن میں وفاقی وزراء سارے کے سارے فارغ وہ تو الیکشن میں جاہی نہیں سکتے کسی کا الیکشن لڑنے نہیں سکتے پچھتر تو ان کے کابینہ کے اندر لوگ ہیں نہ بلاول جا سکے نہ شہباز شریف جا سکے نہ باقی لوگ تو وہ تو ایک تو کمپین ان کی کمزور ہو جائے گی دوسرا امران خان صاحب کے ہاتھ کھلے ہوں گے وہ پنجاب میں اور کیپی میں دو تھائی اکثریت لے جائیں گے اور یہ الیکشن جیتنے کے بعد یہ اسمبلیاں بن جائیں گی پانچ سال کے لیے اب جب بھی وفاقی حکومت کا الیکشن ہوگا قومی اسمبلی کا تو اس وقت اس کا الیکشن ہوگا بلوچستان اور سندھ کے ساتھ تو پھر زیادہ ٹائم ہوگا پی ٹی اے کے پاس کہ وہ آگے بڑھ کے اس الیکشن کو لڑے تو غور کیجئے گا کہ پنجاب میں اور خیبر پکتونخواہ میں اگر پی ٹی اے کی حکومت ہوئی نہ تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا قومی اسمبلی کا الیکشن ان کو ان دو صوبوں میں ہرانا یہ بات بھی سارے جانتے ہیں تو اس لیے مجھے نہیں لگ تھا کہ الیکشن کمیشن یہ بلا رسک لے گا یا پی ڈی ایم ان کو یہ کرنے دے گی بہت بری طرح ہس گئے بیچارے واقعی بہت بری طرح ہس گئے ہیں اب پی ایم ایل این کے اندر ایک فارورڈ بلوک بننے کے امکانات پیدا ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ میں آپ کو آنے والے دن میں بتاؤں گا اگر دست شفقت اٹھا لیا اسٹیبلشمنٹ میں تو بہت سارے لوگ تیار بیٹھے ہیں کہ وہ میاں نوازشریف صاحب سے جان چھڑا کے الگ ایک گروپ بنا لیں کیونکہ میاں صاحب کا جو یورپ کا دورہ ہے اس نے بہت زیادہ پرابلم پیدا کر دی ہے رانہ صلی اللہ صاحب نے کہا کہ چھ ماہ سے چار ماہ سے چھ ماہ کے درمیان شباشریف صاحب ڈیلیور کرنا شروع ہو جائیں گے شباشریف صاحب نے اپنے موں سے فرمایا تھا مارچ میں کہ چھ مہینے کے اندر میں ملک کو ٹھیک کر دوں گا نو مہینے ہو گئے مارچ کو ابھی تک تو ملک ٹھیک ہوا نہیں اگلے چار سے چھ ماہ میں شباشریف صاحب ڈیلیور کریں گے پتہ نہیں کیا ڈیلیور کریں گے اور کان ڈیلیور کریں گے سمجھ سے بار ہے ویسے کیسے یہ کریں گے بارال مجھے تو مشکلی لگتا ہے آئی ایم ایپ میں بھی پرابلم پیدا ہو گئی ہے سٹاک مارکیٹ لگاتار نیچے گر رہی ہے مفتہ اسماعیل کا بیان ہے کہ پاکستان کا جو ڈیفولٹ ہونے کا خطرہ ہے وہ کم نہیں ہو رہا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اسلام آباد کی سیکیورٹی پہ انہوں نے پچیس کروڑ پیال لگا دیا ہے سارے کنٹینر وہاں پہ زنگ لگ گیا ان کو پڑے پڑے کنٹینر بھی بور سیکیورٹی آلے بھی بور وہاں پہ ان کو رکھ کے کھانے کھلا گیا اب ان کو واپس بھیج رہے ہیں تو یہ تو ان کی صورتحال ہے بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ آدم سواتی صاحب کے انصاف کے لیے یہ نظام قرآن تک جاتا ہے اور میری آپ سب سے گزارش ہے کہ لیٹر لکھتے رہیے عرشت شریف بھائی کے لیے آواز اٹھاتے رہیے لیٹر لکھتے رہیے سپریم کورٹ آب پاکستان کو تاکہ ہم سپریم کورٹ آب پاکستان سے انصاف لے سکیں ہمیں امید ہے کہ ہم انصاف ملے گا نہیں ملے گا پھر کچھ اور کریں گے اپنا خیال رکھی گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ